اسلام علیکم سچ ٹیلیویزن کے ڈیجٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف قازمی مشرق اوستا کی تازہ جنگی صورتحال کے حوالے سے اہم ترین اپ ڈیٹس لے کر آپ کی خید بند میں حاضر ہوئے ہیں حزباللہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ اپنے عروج پر ہے آج حزباللہ کی جانب سے بڑے بیمانے پر اسرائیل کے اوپر حملے کیے گئے ہیں صرف ایک علاقہ جو ہے بالائی الجلیل وہاں پر پچاس سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے حزباللہ کی جانب سے ساتھ میں حزباللہ کے جو نیا میزائل ہے جو انہوں نے پہلی بار منظران پر لائے ہے اماد فائیب میزائل اس نے بھی اسرائیل میں بڑے بیمانے پر تباہی مچائی ہے حزباللہ کے حملوں میں نیتن یاہو بالبال بچے ہیں اس کی کیا کہانی ہے وہی تفصیل آپ سے شیئر کریں گے ساتھ میں اسرائیل کی جانب سے بالبک اور ہربل اور بھیکا کے علاقوں میں جو کاروائیاں کی جاری ہیں مسلسل کئی دنوں سے اس میں مزید باسٹھ افراد شہید ہو چکے ہیں فلسطین میں بھی اسرائیل کی جانب سے حملوں میں آج تینتیس سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ بینجیمن نیتن یاہو کے دفتر سے جو معلومات لیک ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ایک اسرائیلی فورسس کے کمانڈر کو بھی گرفتار کیا گیا اس کے حوالے سے تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے جبکہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملوں کے حوالے سے مغربی صفارتکاروں نے بڑی سنسنی خیز انکشافات کی ہیں یہ تمام تفصیلات آپ سے ہم شیئر کریں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے سلوک کو آخر تک سننا ہوگا ناظرین حضباللہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر بڑے بیمانے پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے آج بالائی الجلیل میں پچاس سے زائد میزائل داگے گئے ہیں حضباللہ کے جانب سے جس کی وجہ سے وہاں پر مختلف علاقوں میں الجلیل کے وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے ریائشی امارتوں میں آگ لگی ہوئی ہے ان کے جو بیسس ہے ان کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے ان کے سڑکوں کے اندر جو گاڑیاں ہیں اس میں آگ لگی ہوئی ہے وہ جو ویجولز نظر آ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اندر ہے جو ازریل کی جو ریلیٹیڈ میڈیا ہے اس کے اندر سے جو آ رہی ہیں وہ بڑے شوکنگ قسم کے ہیں وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اس کے ساتھ شمالی ازریل کا جو شہر ہے سفت اس کے اوپر بھی ایک بڑا میزائلی حملہ کیا گیا ہے جس میں وہاں بھی بہت زیادہ علاقوں کی اطلاعات ہیں اور ساتھ میں ان کا جو انفرسٹرکچر ہے اس کی تواہی کے مناظر ہیں ساتھ میں مہتولا کے اوپر جو ایک حملہ کیا گیا تھا حزباللہ کے جانے سے یہ ڈرون حملہ تھا ایک آرمی بیس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا جس میں بینجیمن نیتن یاہو بال بال بچ کے ہیں وہ بال بال کیسے بچے وہ ایسے بچے کی اس بیس کا دورہ کرنا تھا لیکن اس بیس پر آنے سے بیس منٹ پہلے حزباللہ کے جانے سے ڈرون حملہ کیا گیا یہ خودکش ڈرون حملہ تھا جو کی ہٹ کر گیا وہاں پر جو فورسز تھے جو تیاریوں میں مصروف تھے ان کی تو بڑے پیمانے پر حلاکتیں ہوئی ہیں لیکن بینجمین نیتن جاہو وہاں چونکہ پہنچے نہیں تھے تو وہ بچ گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنا دورہ ہی منصوب کر دیا میتولا کا یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ حیفہ کے جنوب مشرق میں الیاکم کا علاقہ ہے وہاں پر ایک میزائل حملہ کیا گیا ہے اس میں اماعت فائی میزائل کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے حسب اللہ کے جانے سے جائے جس کے بعد وہاں پر بڑے پیمانے پر آگ لگی ہے اور اس میں مختلف جو رہائشی امارتیں ہیں ان پر آگ لگی ہوئی دکھایا جا رہا ہے ساتھ میں حسب اللہ کے ڈرانس نے اسی علاقے میں تیس منٹ تک انہوں نے پرواز کی ہے اس کے بعد وہ جا کے امپیکٹ کر گئے تھے اس کے نتیجے میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی فیلی ہوئی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانے سے جو حملوں کا سلسلہ ہے لبنان کے اوپر وہ بھی اپنے عروج پر ہیں جو بلبک کا جو علاقہ ہے بیکا کا علاقہ ہے اور ہربل کے جو علاقہ ہے ان میں جو مسلسل کئی دنوں سے حملے کیے جا رہے ہیں اس میں آج کے دن کی جو تفصیلات ہیں اس میں تقریباً تیسٹھ سے زائد عام شہری جو ہیں وہ اس میں شہید ہو چکے ہیں اچھا اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں میں عرب سلیم اور بنت جبیل کے جو قصبے ہیں وہاں پر حملے کیے گئے ہیں ساتھ میں لبنان کے جو قصبوں مارون اور راس ہے یارون ہے اور اترون کا علاقہ ہے اس کو بھی اسرائیل کی جانے سے نشانہ بنایا گیا ہے عام شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ مثل جبل کے علاقے میں ایک گاؤں کو پورے گاؤں کو باقیدہ آئی ایڈیز کے ذریعے ایک ساتھ دماکے سے تباہ کر دیا گیا ہے اس میں جتنے گھر تھے ان سب کو ایک ساتھ ہی دماکہ کیا گیا ہے یہ بڑے شوکنگ قسم کی ویجوال ہیں جو کی پورے سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں اسرائیلی میڈیا کے پر بھی بڑے فقر سے دکھایا جا رہے ہیں کہ ہم نے اس پورے گاؤں کو ملیامیٹ کر دیا ہے یہ بڑے شوکنگ قسم کی چونکہ جو لوگ تھے وہاں سے وہ جا چکے تھے علاقے کو کھالی کر کے تو وہاں پر جانی نقصانہ نہیں ہوئے لیکن ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں انہوں نے برسوں کی جو محنت کے بعد اپنے گھر بنایا تھے ان کو اسرائیلی نے دماکے سوڑا دیا ہے گزہ پر اسرائیل کے حملے کے حوالے سے ایک تفصیل ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ گزہ پر جتنے جو اب تک کی جو حملے ہیں اس کا جو تہتر فیصد اخراجات ہیں وہ امریکہ نے ادا کی ہیں اس حوالے سے براؤن یونیورسٹی کے جو وارسن انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل اینڈ پبلک افیرز کے تجزہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت نے سات اکتوبر سے دوہزار تئیس سے تیس اکتوبر دوہزار چوبیس تک اسرائیل کو بائیس اشارہ چھتر بلین ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی ہے یہ آپ نظر لگائیں اسرائیل کی جو عام شہریوں کو مارنے میں محلوں کو ملیامیٹ کرنے میں شہروں کو ملیامیٹ کرنے میں جو کردار ہے اس میں امریکہ کا کتنا بڑا کردار ہے سہولتکاری موجود ہے امریکہ ایک طرح سے وہ کہہ رہا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں دوسری طرح سے اس کے تمام طرح خراجات جو ہے وہ خود برداشت کر رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی باون مختلف ممالک نے اسلامتی کونسل کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسریلی حکومت کو ہتیاروں کی فراہمی بند کی جائے بارود کی بھراہمی بند کیا جائے اچھا اس کے ساتھ ہی جو فلسطین کے اندر جو دڑے ہیں جیسے حماس ہے محمود عباس کی الفتح ہے اور اس طرح مختلف جو دڑے ہیں ان کے درمیان ان میں صلح کرانے کے حوالے سے مصر میں کچھ مذاکرات جاری تھے اس میں بھی اچھی ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپس میں کوئی اتحاد کرنا چاہیے اس حوالے سے جو حماس کے رنوہ ہیں اسامہ حمدان انہوں نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات بہت اچھے سمد میں آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ میں ان سے جب سوال کیا گیا کہ یہ جو جھنگ بندی کے حوالے سے کیا ڈیولیمنٹ سے تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہمارے ٹیبل میں کوئی آپشن موجود نہیں ہے تو یہ چند چیزیں ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے جو متوقع جنگ ہے وہ بھی بالکل زیرو آور کی طرف جاری ہے اس میں بڑے بمانے پر تیاریاں جاری ہیں والسٹریٹ جنرل کی جانب سے ایک ریپورٹ شاہ کی گئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو مختلف سفارتکاروں کے حوالے سے انہوں نے یہ ریپورٹ جاری کی جس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل کے خلاف ایران کا جو رد عمل ہو وہ امتہائی سخت اور پیچیدہ ہوگا ایرانی میزائل جواب جو ہے وہ میزائلوں اور ڈرون تیاروں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ وہ زیادہ طاقتور وار ہیڈز کا استعمال کرے گا کیونکہ اسرائیلی حملے میں چار ایرانی فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے اس لئے جوابی کروائی میں روایتی فوج بھی استعمال کی جائے گی اندازہ لگائے گی کس طریقے سے ایران اپنی تیاریوں کو ٹیٹ فر ٹیٹ کے تحت جواب دینا جا رہا ہے ایک تو جس طریقے سے جو چار ریگلر فورسز ان کے جو شہید ہو گئے تھے جو کہ بورڈر میں جو ان کے جو ایرسپیس کے جو سینٹر سے ان کی حفاظت پر معمور تھے وہ شہید ہو گئے تھے جب اسرائیل کے جانب سے جو ریڈارز کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو اس کا بدلہ چونکہ وہ ریگلر فورسز تھے تو اس کے حوالے سے ایران نے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب جو اسرائیل کے اوپر حملہ ہوگا اس میں ریگلر فورسز صرف آئی آر جی سی اس میں کام نہیں کرے گی بلکہ ریگلر فورسز بھی اس میں شرکت کریں گے ساتھ ہی چونکہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ایراک کے ایرسپیس کو یوز کرتے ہوئے کیا گیا تھا تو ایران کی جانب سے بھی ایراک کا جو ایرسپیس ہے اس کی جو سرزبین ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے اوپر افنسف کیا جائے گا یہ ڈیولیمنٹ سے اس کے ساتھ ہی بینجیمن نیتن یاہو کے دفتر سے جو اہم اور حساس ترین معلومات کی جو لیک ہونے کی جو آج کل ایک سٹوری منظر آم پر ہوئی ہے یہ ایک سکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بعد سے جو نیتن یاہو ہے وہ بہت مشکل میں ہے آج جو ان کی جو اپوزیشن لیڈرز ہیں یائر لیپیڈ جو سابق وزیر آزم بھی ہے وہ اور بینی گیٹس ان دونوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اسرائیل کے جو وزیر آزم ہے بینجیمن نیتن یاہو اس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ انتہائی ناہل آدمی ہے اور وہ اسرائیل کے شہریوں کے اوپر حکومت کرنے کا اہل نہیں رہے کیونکہ اس کرپشن کے اندر اس کا ہاتھ ہے تو اس کو جلد ایس جلد اپنے منصف کو چھوڑ کر اسرائیل کے جو عوام ہیں اس کی جان چھوڑنے چاہیے یہ کچھ جو ایلیمنٹ سے بڑے سکینڈل کے حوالے سے جیس میں دسمبر تک یہ کہا جا رہا ہے کہ بینجیمن نیتن یاہو باقی دیس میں گرفتار بھی ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی امریکی انتخابات کے حوالے سے ناظرین بات کرتے ہیں کہ کل انتخابات ہونے جارے ہیں اس میں باقی دی ووٹنگ ہوگی اب تک جو پری پول ہے اس میں تقریباً سات کروڑ سے زائد جو امریکی شہری انہوں نے اپنا ووٹ پوسٹر بیلٹ کے ذریعے تو استعمال کیا ہے لیکن چوبیس کروڑ سے زائد جو شہری ہیں وہ کل اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے ایک ہائپ کریٹی ہوئی ہے پوری دنیا میں ایک سنسنی سی فیلی ہوئی ہے اس حوالے سے کی کون جیتے گا مختلف پولس جاری کیے جارے ہیں کہ اس میں ڈونالڈ ٹرم جیتیں گے یا پھر کیملا ہیریس جیتیں گی اس حوالے سے کوشش جاری ہے دونوں میدواروں کی جانے سے مختلف اپنے ووٹرز کی دل جیتنے کی کوشش کی جاری ہیں کل اس کا نتیجہ نکلے گا امریکی انتخابات کے اوپر دنیا کی نظر ہے اور ساتھ میں امریکی انتخابات کے حوالے سے مختلف جو چیم اگویاں بھی ہیں وہ بھی اسی طرح جاری ہیں کہ ان انتخابات میں کل کیا ہو سکتا ہے بہت کچھ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ اس میں تشدد کا جو انصر ہے اس کے حوالے سے دنیا میں یہ خدشات پایا جاتے ہیں کہ ٹرمپ اور کیملا کے جو حامی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر سولڈ کر سکتے ہیں مختلف ریاستوں کے اندر اس حوالے سے جو کیپٹل ہل کے ایریا میں جو گزشتہ دنوں باقیدہ اس کی مشکیں بھی کی گئی تھی کہ اگر ٹرمپ کے جو حامی ہے وہ ایک دفعہ پھر اگر سٹروم کرتے ہیں کیپٹل ہل کے اوپر تو وہاں پر موجود جو لاؤ میکرز ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہوں گے ان کو کس طریقے سے وہاں سے ایکویٹ کیا جائے گا ساتھ ہی مختلف جو ریاستے ہیں وہاں بھی ایک کا دو کا جو تشدد کے واقعات ہیں وہ سامنے آئی جاری ہیں تو اس کا نتیجہ کل کسی بھی وقت بہت کچھ بھی ہو سکتا ہے امریکہ کی جانے سے امریکن حکام کی جانے سے ریشیا کے برشے سے ایف بی آئی کی جانے سے بھی کہا گیا تھا ریشیا جو ہے وہ باقیدہ نہ صرف اس کو انفرنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ مداخلت بھی کر رہا ریشیا تو ایک الزام تو ریشیا کے اوپر لگایا جارہا ہے ساتھ میں ایران کے اوپر بھی وہ الزامات لگایا جارہا ہے سامنے آتے رہیں گے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے یہاں بسد رہیں اللہ حافظ